ایپ 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 ق چکے ہیں جو جندگی میں سلسل پا چکے ہیں وہ اپنی جندگی کس طریقے سے جیتے ہیں کیا وہ اس بھیر کا حصہ بن کر جیتے ہیں یا وہ بھیر سے الگ اپنا کام کرتے ہیں دوستو اس بات کو سمجھنے کے لیے جیسے کی ادھان کے لیے اگر میں بلکٹ کا نام لوں انہوں نے اپنی کتنی بار امیروں کی سوچی میں اپنا نام درج کر آیا آپ کو ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو بھی وہ ایک پرسن لوگ میں آنا ہے تو آپ کو ایک کام کرنا ہوگا کہ آپ کو اپنی سنگتی اور آپ کو اپنی سوچ کو تھوڑا بدلنا ہوگا دوستو کیونکہ آپ کی سوچ اور آپ کی سنگتی آپ پر بہت بہتر کرتی ہے کہ آپ کی جیبن پر آنے والے آپ کے بھویس پر بہت نرور ہوتا ہے دوستو یہ ساری چیزیں اور یہ کیوں ہوتا ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے چھوٹی سی سٹوڑی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں تو دوسرے ایک بار کی بات ہے جنگل میں ایک سرنی اپنے بچوں کے ساتھ جنگل میں سکار کرنے نکلی تو اس نے دیکھا کہ ایک بھیروں کا جنگل اس کو دیکھا اور سرنی نے اس بھیروں کے جھنڈے میں جا کر ایک بھیر اپنے ڈاٹ کے نیچے دبا کر جنگل کی اور آگئے تو جب وہ آئی پر اس کے دماغ میں ایک بار بھی خیال نہیں آیا کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ تھی اس کا ایک بچہ جو بہت چھوٹا تھا وہ اس بھیروں کے پاس بھی ہی جا کے رہ گیا اور بھیروں نے اس بچے کو اپنے پاس رکھ لیا بھیروں کے ساتھ وہ رہ چکا بچہ انہی کے ساتھ رہ کر بڑھا ہوگا اب بہت سمیب کی بات ہے کہ ایک سیر انہی بھیروں سے جھنڈ میں سے کسی ایک بھیر کا سکار کرنے کے لئے جیسی اس بھیر پہ انہوں نے جھکٹا مارک نے دیکھا کہ اس بھیر میں ایک سیر بھی ہے جو بھیروں کی طرف بھاگ رہا ہے تو سیر نے بھیروں کی طرف جانے کی وجہ ہے اس سیر کی طرف جانے کا اپنا نچے کیا اس نے بولا کہ یہ سیر ایسا کیوں بھاگ رہا ہے ہمیں بھیرے سے اس سیر نے اس کے پاس گیا اور جا کر اس کو روکا اس نے بولا کہ تم مجھ سے کیوں ڈر رہے ہو اسیر بولا نہیں نہیں مجھے منہ کھانا مجھے منہ کھانا اسیر بولا کیوں کیا ہو گیا ایسا منہ کھانا ہم تو سیکاری ہیں ہم så سیکار ک nee ہوں اس کیا دیکھا کہ دیکھو بتا ہم دونے کیا بارنگ ہے بتا ہم دونے کیا فرق ہے جو میں ہوں وہی تم ہوں اور تم اپنی حصیلیت کھو چکے ہوں تم ان لوگوں کے ساتھ رہ کر تم وہ بن چکے ہو جو تم نہیں ہوں اور تم اپنی انسری طاقت کھو چکے ہو جو سیر تھا جو بچہ ان بھیڑوں کو ملا تھا اور جو اس کو بعد میں سمجھ میں آئی کہ ہاں میں سیر ہوں تو اس نے تیز دھارہ دوستو اور اس کا جنگل کام گیا اور اس کے بعد وہ کھنکار سیر بنا دوستو میں آپ کو اس سٹوری سے ہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ صرف کچھ وجہ سے اپنی سنگتی کو یا اپنی سوچ کو بدلتے رہیں گے یہ سوچ کہ وہ ایسی ہی رہیں گے تو جیون میں وہ کبھی سفل نہیں ہو سکتے آپ کو اپنی سنگتی اور آپ کو اپنی سوچ بدلنی تو پڑے گی ہی پڑے گی آپ نے دوستو کبھی اپنی بہت نوٹس کی ہے کہ کبھی بہت بہت دیکھا گیا کہ امیروں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں گریبوں کے ساتھ کبھی دوستی نہیں کرتے ہیں اس کا کارن بھی آپ نے کبھی سمجھا ہوگا کیونکہ اگر ہم کسی بہت دی کے ساتھ میں رہ کر کام کریں گے تو ہم بھی بہت دی بنیں گے اگر ہم کسی اسیار کے ساتھ میں رہیں گے تو ہم بھی اسیار بنیں گے جیون میں سنگتی کا خود زیادہ اثر پڑتا ہے اگر آپ کے بچے اگر آپ کوئی بچے ہیں تو ان کی سنگتی کو صدارنے کا کام آپ کا ہے اور اگر آپ ایک خودی بچے ہیں تو آپ اپنی سنگتی کو صداریں گے دوستو آپ سوچئے آپ کو بالگیٹ جتنا بڑا بننا ہے یا بھیر میں کھو جانا ہے جس کا کوئی نام یا کوئی چاہرہ نہیں ہوتا یہ ویڈیو کو سننے کے لئے اور دیکھنے کے لئے آپ کو بہت بہت تینکیو اور اگر آپ نے سسکرائب کر دیتے ہیں اگر آپ اس چنل کو سسکرائب کرتے ہیں تو آپ کو بہت تینکیو بہت تینکیو بہت تینکیو بہت ساکرانی کے لئے آپ کو بہت تینکیو بہت تینکیو بہت تینکیو بہت تینکیو بہت تینکیو جانا ہے